اسلام علیکم آپ کا بھائی اقبال ایک دفعہ پھر حاضر ہے نئی انفرمیٹک مزدار ویڈیو میں آج آپ کے ساتھ پروپر جو کرتہ ہے وہ شیئر کرنا ہے آج کل ریڈی میٹ والوں نے شرٹوں کو بھی کرتے کا نام دے کر بیچ رہے ہیں بیچ رہے ہیں لیکن پروپر کرتہ تو وہی ہوتا ہے نا کہ آپ کی سائیڈ بلکل سیدھی ہو چورس بازو کی کٹنگ ہو اس کو کہتے ہیں کرتہ آگے سے بازو بھی لوز ہو پھر تو سمجھ آتا ہے یہ تو نہیں کہ شرٹ والی آپ کی لوگ کیا تو آپ اس کو کرتے کا نام دے دے کر بیچتے رہیں اور کرتے کے ہی نام سے ہم ویڈیو اپلوڈ کرتے رہیں آج آپ کے ساتھ انشاءاللہ تفصیلن شیئر کرنا ہے ویڈیو میں جڑ کے رہیے کا ساتھ اور چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی کلک کریں آج ہم نے سمجھنا ہے کہ اگر کرتہ کٹنگ کرنا ہے تو اس کے لیے ہمیں بازو کا جو کہہ لیں کہ یہ کندہ ہم نے بنانا ہے وہ کسی صاحب سے بنانا ہے اگر ہمارے پاس شرٹ کا ہے تو اس کو کتنا کم یہ کتنا زیادہ رکھنا ہے تو اب ہم اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں اور انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سیکھے ہوئے آپ ہیں بس ہم تو اپنا حصہ ڈال رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے مجھ سے آپ کو کچھ اچھا سیکھنے کو مل جائے نہیں تو آپ سے تو مجھے سیکھنے کو ضرور ملے گا یہ ہم نے اس کی کریس لگا لیں لیندھ ہمارے پاس ہے اس کی 43 لیندھ یہ ہماری پوری پڑی ہے اب ہم اس کے اوپر سے ہی شروع کرتے ہیں یہاں سے ٹھیک ہے جی اچھا سب سے پہلے سٹار لیتے ہیں کہ ہمارے پاس شرٹ کا جو تیرہ ہوتا ہے اگر چودہ انچ ہے آپ کرتے کا چودہ بھی رکھیں گے کوئی نہیں اس کو آپ ایک آدھا انچ زیادہ بھی کر سکتے ہیں تو ہم نے اس کا چودہ کا تیرہ کیا ہے ساڑھے چودہ انچ ٹھیک ہے اچھا اس کے بعد چیسٹ ان کے بیس ہے ہم نے بیس ہی رکھی ہے اس کو زیادہ کم نہیں کیا دوسرے نمبر پہ رہ گئی یعنی کہ بازو اور آرم ہال کی جو کہتے ہیں کٹنگ اس کی بات رہ گی ان کا جو شرٹ کا بنتا ہے آرم ہال وہ نو انچ اور بازو کا بنتا ہے آٹھ انچ اب ہم نے جو بازو بنانا اس کا سیدھا ہے اس کو ہم رکھیں گے ساڑھے آٹھ ہیں ٹھیک ہے پروپر جو ہمارا بننا ہے وہ ساڑھے آٹھ ہی جو پیار آئے گا یہاں سے بھی یہاں سے بھی اس کی کٹنگ دیکھ لیں سمجھ لیں انشاءاللہ آپ کو آج نہیں تو کل ضرور کام میں آئے گی یہ ہمارا انشاءاللہ آپ سے بات ہے کام کی بات دیکھی ہوئی کبھی بھی زائع نہیں جاتی اچھا جی ہم نے کتنا بنانا ہے ساڑھے آٹھ یہ ہمارے پاس نشان لگا ہوا ہے اس سے ہم اس کو نشان لگائیں گے ساڑھے نو بلکہ پونے دس پہ کتنا تیار کرنا ہے ساڑھے آٹھ نشان ہم نے کتنا لگا دیا ہے پونے دس انچ سوہ انچ زیادہ لگایا ہے ٹھیک ہے کٹنگ بڑی آسان سی ہے یہ شڑ سے بلکل آسان ہے اس میں آپ کو پریشانی ہونے والی نہیں ہے اچھا جی تیرہ ہمارا سوہ سات چودہ یہ سوہ سات ساڑھے چودہ ہو گیا تیرہ چیسٹ دس انچ بیس ہو گیا یہ چیسٹ دس کا بیس ہو گیا اب ہم نے کرنا یہ ہے اس کو ہم نے کر لینا ہے نشان کو سیدھا ہو گیا اس کے بعد اس کو ہم نے پونہ انچ ڈاؤن کرنا ہے یہاں سے یہ ہمارا پونہ انچ ڈاؤن ہو گیا اب ہم نے یہ کتنا تیار کرنا تھا ساڑھے آٹھ ہم نے سوہ انچ کا زیادہ نشان لگایا تھا اسی وجہ سے لگایا تھا اب یہ دیکھیں اس نشان سے تو اس نے کٹنگ ہو جانا ہے یہ والا نشان ہے جو پیچھے کتنا بچہ نو انچ اوپر سے آدھا انچ اس کا سلائی میں چلا جائے گا یہ آ گیا ساڑھے آٹھ انچ سمجھ آ گئی میں دوبارہ سمجھا دیتا ہوں کیونکہ آج کل کام کے رش ہے اس وجہ سے یہ ویڈیو میں تفصیل سے شاید نہ بنا سکوں جتنا آپ کا اوپر تیاری کا نشان لگاؤ اس سے آپ نے شرٹ کے آرم ہول سے یا شرٹ کے بازو سے اس کو آدھا انچ لوس کر لینا ہے بازو کو اتنا ہی یہ حصہ رہے گا چیک ہے اگر آپ کا ساڑھے آٹھ ہے آپ کا ساڑھے نو ہے آپ کا ساڑھے دس ہے جتنا بھی ہو آپ نے یہاں سے اس کو سوہ انچ زیادہ نشان لگا لینا ہے کیونکہ پونہ انچ اب یہ ہمارا ڈان ہوگا آدھا انچ دباؤ جائے گا سوہ انچ اوپر دباؤ چلا جائے گا اس کے بعد یہ ہمارا جتنا چاہیے اتنا تیار آئے گا میں رہا خیال اتنی تفصیل کافی ہے ماشاءاللہ اگر تو بالکل جس کو سمجھ بھی نہ ہو اس کو بھی یہ بات سمجھ آ چکی ہوگی اچھا اب سائیڈ بناتے ہیں سائیڈ ہے اس کی ساڑھے بارہ ہم نے اس کو ساڑھے بارہ پر ہی رکھنا ہے کیونکہ اس میں ہم نے دباؤ چھوڑ کے جانا ہے یہ ساڑھے بارہ پر ہپ کا سائز ہے ٹوانٹی ٹو یہ آگیا ٹوانٹی ٹو دامن ٹوانٹی تھری یہ آگیا ٹوانٹی تھری صحیح ہے یہ ہمارے اس کے مارکنگ ہوگی اب اس کے نشان سیدھے کر کے دیکھ لیتے ہیں سیدھا سیدھا کام ہے یہ لیں جی ویڈیو لمبی اس بجے سوئیے کیونکہ فرسٹ ویڈیو ہے میری چورس کندے کے اوپر تو اس لئے میری کوشش ہے کہ میں آپ کو چیزیں سمجھا دوں اگر ان کیسس میں پھر بھی آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی نیچے دیئے گا ورسٹ اپ نمبر پر رافتہ کریں نیچے کومیٹس کریں انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا یہ ہو گیا جی یہ ہمارا چوک بن گیا صحیح ہے اب اس کی دیکھ لیتے ہیں کٹنگ یہاں سے ہم نے اسی نشان کے اوپر کٹنگ کرنا ہے یہ لیں جی اس کے بعد یہ جو ہمارا نشان لگا ہوا ہے اس سے ہم نے آدھا انچ دباؤ چھوڑ کر اور اس کے ساتھ بھی ہم نے آدھا انچ دباؤ چھوڑ دینا ہے ہو گیا اس کو ہم ایسے ٹن کریں گے اور اس کو یہ کٹنگ کر دیا ٹھیک ہے جی یہ ہمارا ہو گیا کٹنگ یہاں سے ہم دباؤ چھوڑ کر تاکہ لوس کرنا ہو تو اپشن ہونی چاہیے ٹھیک ہے جی یہ لیں جی اتنا ٹائم لگا ہے ہمیں یہ کرتے کی کٹنگ کرنے میں اب میرا کیمرہ میں آپ کو اچھے سے دکھا دیتا ہے اوپر کا فریم کہ کتنی کو محنت لگی ہے کتنا کو ٹائم لگا ہے اس میں سمجھا گی ہے بات کی پونہ جو ڈون کرنا ہے ہم نے یہاں سے ڈون کر کے اس کے بعد جتنا آپ کا یہ چیز ہوگی اس سے آدھا انچ یہ نشان زیادہ لگے گا صحیح ہے چلیں اب اس کے بازو کی کٹنگ سمجھ لیں بازو پہ جانے کے لیے جب آپ نے یہ شرٹ کٹنگ کر لینے نہیں ہے آپ نے اس چیز کو میر کر لینا ہے اس نشان سے چیست سے لے کر یہ تیرے کے نشان کو یہ ہمارے پاس آیا ہے پونے تین ٹھیک ہے یہ آپ نوٹ کر لیں یہ آپ ویسے یاد کر لیں آپ کی خوشی اس دباؤ کو لازمی یاد رکھنا ہے ایک چیز اب بازو میں دکھاتے ہیں کیوں یاد رکھنا ہے یہ ہمارے پاس بازو آگیا ہے ٹھیک ہے بازو کی لیند ٹوانٹی تھری ہے ان کی یہاں سے ہم تیاری کا نشان لگا لیتے ہیں پہلے ٹوانٹی تھری آدھا ہے جس کے اندر دباؤ چھوڑیں گے ٹوانٹی تھری این ہاف یہ نشان لگ گیا ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب ہم نے کتنا نوٹ کیا تھا شرٹ سے آپ کو یاد ہے تو بتائیں کومنٹس میں جلد جلدی منشن کر دیں کتنا تھا میں اسی لئے کہتا ہوں غور رکھا کریں ویڈیو کو پورا دیکھا کریں آپ سکپ کر کے دیکھتے ہیں پھر آپ کو یاد نہیں ہوتا اچھا پیچھے کیا ہے پھر آپ بعد میں نیچے کومنٹس کرتے ہیں پونے تین اینچ میر کیا تھا میں نے اس کو ٹھیک ہے اچھا یہ والا نشان لگانے کے بعد آپ نے اس کو بھی ایسا کرنا ہے یہ ساڑھے آٹھ یہ والا نشان لگا لینا یہ ساڑھے آٹھ یہ ہو گیا اس کو بھی آپ نے پونہ انچ یہاں سے ڈاؤن کر لینا ہے یہاں سے دو انچ چھوڑ کے دو انچ کے بعد سے اس کو بھی پونہ انچ ایسا نشان لگا لیں ٹھیک ہے بلکل سیدھا کٹن نہیں کرنا چلیں کرتے ہوں گے سیدھا کٹن لیکن ان کی اپنی مط ہے اس کی بھی انشاءاللہ میں آپ کو کسی ویڈیو میں وضاحت تسلی سے دوں گا وہ خالی بازو کی ہی ہوگی اچھا کتنا میر کیا تھا ہم نے پونے تین انچ یہ دیکھیں یہ چیز جنڈنی ہے اس کے ساتھ یہ ہم نے رکھنا ہے پونے تین اب اس نے بھی اس نشان سے کٹنگ ہونا ہے تو آدھا انچ ہم اس میں دباؤ چھوڑ کے جائیں گے یہ آگیا سواتین سمجھائے بات کی اس وجہ سے ہم نے وہ شٹ کا وہ والا پورشن ہم نے چیست اور تیرے کا پورشن میر کیا تھا اس جگہ پر جھوڑنا ہے یہاں پر ہم نے یہ ساڑھے آٹھ رکھ دیا یہاں پر ساڑھے آٹھ رکھ دیا ٹھیک ہے اس نشان کو کر لینا ہے آپ نے سیدھا یہاں تک ٹھیک ہے یہاں تک ہو گیا اس کے بعد آپ کے بازو کی موری ہے آپ جتنی کھلی چاہیں برا سکتے ہیں ان کی ساڑھے پانچ ہے آپ سات ہے پانچ ہے چھے ہیں جتنی بنانا چاہیں اس کا طریقہ کار بھی یہی ہوگا کہ اسی نشان سے جیسے ہم نے یہ بازو کٹنگ کرتے ہیں اسی نشان سے رکھ کر آگے اس کی موری کو پر رکھیں گے اور اس کی یہ والی مارکنگ کر دیں گے بس سمجھ آگی بات اب اس کی کٹنگ دیکھ لیں کہ دباؤ کون سا چھوڑنا ہے اس میں یہ دیکھیں یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہاں سے دباؤ چھوڑنا ہے اور یہ نیچے دباؤ چھوڑتے جانا ہے چھوڑتے جانا ہے یہ چیز well done اب اس کے بیک پر جوڑ لگا ہوا ہے اس کو پینے لگا کے میں آپ کو اس کے پر تھوڑا سا رف رکھ کے دکھا دیتا ہوں اگر آپ کو یہ بازو جوڑنے میں پریشانی ہو رہی ہے وہ بھی بتانا ہے انشاءاللہ وہ بھی آپ کو طریقہ کا سمجھانا ہے جو جو چیز آپ کو انشاءاللہ ضرورت ہے کام کے related آپ نے بس نیچے کومنٹس کرتے جانا ہے آپ کا بھائی انشاءاللہ آپ کے لئے ویڈیو بناتا جائے گا ہم اسی طرح آگے بڑھتے چلے جائیں گے اب یہ دیکھیں یہ ہم نے نشان لگایا تھا نا اس نشان کو اس نشان پر رکھیں دباؤ جو ہم نے سلائی میں جانا ہے یہ پورا تیاری کا ہمارے پاس یہ فریم پڑا ہے ٹھیک ہے اچھا اب سوال ہے کہ ہم نے یہ چیز ڈان کی تھی اب پیچھے ذرا کیمرہ میں سے گزارش ہے کہ آپ کو ذرا ایسے بازو دکھا دے گا آپ دیکھ رہے ہیں بازو جیسے بوڈی شیپ ہوتی ہے ویسے ہلکا نیچے جانا چاہیے اب اگر رکھتے ہیں مطلب سیدھا رکھ دیتے ہیں پھر اس کا کیا ہوگا اس کا بازو کام پر بنے گا یہ دیکھیں یہ والا نشان بازو وہاں وہ بنے گا یہ والا باز سمجھ رہے ہیں اچھا جب یہ بازو بنے گا آپ کو پہنیں گے اس جگہ پہ آپ کو اکٹھا ہوگا بازو جتنا ہم میانیج کر سکتے ہیں بس سوچ کے اس چیز کا آپ خود حل نکالیں اور اس چیز کو پریکٹیکل کر کے دیکھیں اچھا زیادہ سے زیادہ کیا ہوگا زیادہ سے زیادہ ایک سوٹ خراب ہوگا ہم نے نہ جانے شاگردی کے دوران جب اس آدھوں کے پاس سے ہم نے پتہ نہیں کتنے نقصان کی ہیں نقصان کر کے ہی ہم نے یہاں تک پہنچے ہیں آپ اس چیز سے ڈرنا چھوڑنے کہ کام خراب ہوگا کوئی کیا کہے گا لوگوں کا کام ہے باتیں کرنا آپ کا کام ہے بلکل ڈٹ کے رہنا بلکل کانفیڈنس ایک طریقے میں لگے رہنا آپ اپنے راستے پر چلتے رہے انشاءاللہ منزل ایک دن خود آپ کے قدم چونے گی آج کی یہ ہماری انفرمیٹرک ویڈیو مجھے یقین ہے کہ آپ کو ضرور فائدہ دے گی اگر ہماری کوشش اچھی لگے چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے چھوٹا سا کومنٹس کریں اپنی دعا میں رکھیں یاد دیں اجازت فی امان اللہ اللہ حافظ